اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل اور مباشر لکمان فیس بک میرا نام مباشر لکمان ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ کسی کے لیے کھڑا کھوٹتے ہیں تو اس میں آپ خود ضرور کرتے ہیں اور یہ معاورہ اب ہمارے ہمسایہ ملک کے لیے بالکل ایک حقیقت کا روپ دار چکا ہے وہ جو ہمیں دہشتگردی کا لیبل بانتا ہوا پھرتا تھا حاج امریکہ انہی کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اصحادی کر رہا ہے جا انسانیت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں جا انسانیت کی قدر جو ہے وہ مذہب دیکھ کر کی جاتی ہے جا انسانیت کا قتل عام جو ہے ان کی پہچان بن چکا ہے کبھی اقلیتوں کے ساتھ بدسلوگی کبھی صحافیوں کے ساتھ برا سلوگی کبھی مسلمان سیلیبرٹیز کو نشانہ بنانا ہو تو کبھی الیکشن میں مذہب کا استعمال کرنا آپ کو سمجھ تو آگئی ہوگی کہ میں کس حمسائی کی بات کر رہا ہوں جا مودی نام کا ایک شخص حکومت کرتا ہے جس کی نفرت انگیز پالیسیز نے کئی خندان برباد کر دی کئی ماہوں کی گودے ہو جار دی جس نے میڈیا کو اپنی لونڈی بنایا ہویا اور اسے مذہب کو اپنا انتخابی نشان کبھی مسجدوں پر حملے تو کبھی گرجہ گروں کو بھی نہیں معاف کرنا اور یہ سب کچھ انتہائی چھوٹی سوچ اور چھوٹے مقاصد کی اکاسی کے کرتا ہے فورن پالیسی میکزین کے مطابق بھارت میں کوئی بھی اقلیت محفوظ نہیں ہے آئی اے رپورٹ ان کے نام نے ہاتھ پور امن چہروں پر ایک بدمہ داک کی حیثیت رکھتی ہے اور ان سب کے پیچھے واضح طور پر آر ایس ایس کھڑی نہیں ہے اور اسے بھارت میں آر ایس ایس کے ففٹی سیون تاوزن انتفاتر موجود ہے ستاون ہزار بلکہ ہندوستان کے وزیر داخلہ چدام بھرم نے کہا تھا کہ ملک میں سیفران دہشتگردی کا ایک نیا رجحان سامنے آئے جس سے جڑے ہوئے لوگ پوم تماکوں کے کئی واقعات میں منبس پائی گئے سیفران یعنی زافرانی رنگ ہندو قوم پرست انظیموں سے تعبیر کیا جاتا ہے گزشتہ وہاں کچھ عرصے سے ملک میں اس کاسور نے زور پکڑ دیا بلکہ حالت یہ ہوئی کہ ایک شارو خان کی اور دیپکہ پرڈونی کی فلم تھی اس میں دیپکہ پرڈونی نے سیفران رنگ کے ساڑھی پہنی ہوئی تھی یا ساڑھی نما کوئی ڈریس پہنا ہوا تھا تو اس کا پورے ہندوستان میں آگے لگنا شروع ہو گئے انہوں نے کہا یہ ڈریس پہنے نہ پہنے بغیر ڈریس کے آئے یہ سیفران کا ڈریس چاہیے ہمارے اندو کلچر کی بے حرمتی ہے یہ لگتا ہے جھنڈا پہن لیا اس نے ہندوستان کا بارم بدقسپتی یہ ہے اور ان کا نکتہ نظر یہ ہے کہ بھارت کا تشخص بدل کر اس کو ایک ایسی ہندو ریاست کی شکل دینی ہے جس میں کبھی بھی کسی بھی طرح کسی بھی دوسرے مذہب کو ماننے والے کی کوئی رکھتی برابر بھی گنجائش پہنچنے کنا اور اس میں بڑی تیجی سے کام ہو رہا ہے دوزہ چودہ کے انتخابات میں ان سے پہلے مدیا پردیش میں پیمفلٹس ٹکسی ہوا تھا ان پیمفلٹس میں کیا لکھا تھا بڑی سمپل چیز ہندووں سو فیصد بورٹ ڈالو یا تاریخ پہ گم ہو جاؤ یہاں کی ہندو عبادی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ایک ہزار سال سے یہ حالت جنگ میں ہیں اور اگر مضبوط رہ رہا ہے تو تیاری تو کرنی پڑی مسلمانوں کو یہ کہہ کر نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ چیز دماغ سے نکال دو کہ تم اس ملک کے کبھی اکمرانتے یا بن سکتے رسس کے ہزاروں اور حقین جو ہیں اور بی جے پی کے رہنما اور کارکنان کی پیمفلٹ دھر کر جا کر بانٹ رہے تھے اور اس کے نتیجے میں بی جے پی نے دوزہ چودہ کے انتخابات میں ریاستی اسیملی کے ساتھ ساتھ مرکز میں بھی حکومت بنانی جو بھی تک قائم ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ آر ایس ایس ہے کیا اور اس کا ہندو تا کا نظریہ کیا تو آئے آج اس کی تنظیم اور تاریخ اور ارتقاء پر نظر ڈالتے ہیں آر ایس ایس کا پورا نام اور راشٹر سیوم سیوک سنگ ہے جو کہ ایک بنیاد پر ایس ہندو تنظیم ہے اور اس کا قیام پچیس ستمبر انیس سو پچیس کو انڈیا کے شہر ناکپور میں ڈاکٹر کیشو بلی رام ہیڈ گوار کی کوشش سے عمل میں آیا تھا آئی ہوپ یہ میں نے نام صحیح پڑھا ہو ایم سوری اگر میں نے غلط پڑھا ہے اور ان کا کال یہ تھا کہ اگر انڈیا کو بچانا ہے تو ہندو تہذیب کو بخشنا ہوگا یعنی اس کو بچانا ہوگا تو اگرچہ ریس ایس منصلے کا فراد تو یہ دعویٰ ہے کہ ان کا قیام انڈیا کو انگریزوں سے ازادی دلانی کے لیے عمل میں آیا تھا لیکن تمام شواہد تو یہ بتاتے ہیں کہ اس تنظیم نے عملی طور پر انگریزوں کے خلاف ایک کام بھی نہیں کیا بلکہ اس کے اسکری گروپ کا سارا زور جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نکلا ریس ایس پر مبنی غیر ملکیوں سے نفت کرنے اور عاملیت پسند کرنے والی ایک تنظیم ہے اور مسلمانوں کے بارے وہ ظاہر خواہ کچھ بھی کہے لیکن مسلمانوں کو غیر ملکی تصفر کرتی ہے اور آئے دن ان کے رہنماء مسلمانوں کو دھمکیاں بھی دیتے رہتے ہیں ان کے رضاکاروں کے لیے جرمنی کے ہٹر جائے وہ مش لے رہا ہیں یعنی وہ جو جرمنی سائیڈ اس نے کیا تھا وہ ان کے لیے ایک آئیڈیل چیز ہے اور یہ اپنے قیام سے لے کر اب تک انڈیا کو ہنڈو راشترا یعنی ہندو ملک بنانے کے مشن پہ لگے ہو اور یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ بھارت کے سیاسی اور روحانی رہنماء اور ازادی کے تحریک کے اہم کردار جو ہیں مونداز گاندی ان کے قاتل جو تھے وہ بھی اسی تنظیم سے تھے یعنی مونداز گاندی کو جس کو فادر دنیشن بھی یہ لو کہتے ہیں اس کو قتل کرنے والا جو تھا وہ آر ایس ایس کا حصہ تھا اور تیس جنوری انویس سوٹالیس کی شام کو نہ تو رام نہ ایک گوڑ سے نامی ایک آر ایس ایس کے رکن نے مونداز کرمچند گاندی کو اس وقت گولی مار کے حلاق کر دیا تھا تو گوڑے نے گاندی پر یہ الزام لگایا تھا کہ مسلمانوں کو خوش کر رہے ہیں اس لیے میں نے وہ کو قتل کر دیا تو گاندی کے قتل کے علاوہ انیس سو پانوے میں بابری مسجد کی شہادت ہے دوزار دو میں گجرات فسادات ہیں دوزار تیرہ میں مظفر نگر فسادات ہیں دوزار بیس میں ڈلی میں ہونے والی جھڑے ہیں جنہوں نے سیکڑوں مسلمانوں کی جانے لے لیں اور ہزاروں کو بے گھر کیا اور تمام تانے پانے جائے وہ آر ایس ایس سے ملتے ہیں بلواستہ یا بلاواستہ تب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آر ایس ایس کی ان تمام سرگرمیوں کے پیچھے جو ایک نظریہ کار فرما ہے اندفتہ کا نظریہ اور ان کے مطابق اندو مذہب کو ماننے والا ہی ہندو کہلانے کا حق تار ہے بی جے پی یعنی بھارتی جنتیہ پارٹی جو ہے وہ تو نظریہ کی قائل آر ایس ایس تنظیم کا سیاسی چہر ہے ان کا پولٹیکل فرنٹ ہے اس کی بنیاد انیس سو اکیاون میں جو انڈیا کے اس وقت اکبران جماعت کانگرس کو ٹک کر دینے کے لیے رکھی گئی تھی اور اس جماعت نے ہندو میں مستم مخالف جذبات کا فائدہ بھی اٹھایا اور ایک ایسی جگہ پہ ہندو مندر کی تعمیر کا مطالبہ کیا جو بظاہر تو اندوہ کے لیے مقدس تھی لیکن وہاں پہ بابری مسجد موجود تھی اور اس دور میں انیس سو اکانوے میں بی جے پی نے چار ریاستوں میں حکومت بنانے کے علاوہ لوگ سباہ یعنی پارلمنٹ میں ایک سو سترہ نشستیں حاصل کر دی اور اس دور میں اٹھل بہاری واجپائی کو قیادت میں بی جے پی نے اپنے آپ کو بڑا ارگنائز کیا تو واجپائی آر ایس ایس کے ممبر تھے اور انیس سو نانوے سے دوزار چار تک انڈیا کے وزیراعظم بنے واجپائی کے بعد انڈیا میں دس سال تک کانگریس کی حکومت رہی ہے جبکہ دوزار چودہ میں نریندر موڈی کی قیادت میں بی جے پی نے ایک بار پھر سے مرکز میں حکومت بنائی تب سے لے کر آج تک انڈیا میں یہی جماعت برسر ایک تطاع اور نریندر موڈی ملکت تو موڈی کی قیادت میں بی جے پی کا دور انڈیا اقلیتوں کے لیے مشکل ترین دور ہے کشمیر کا معاملہ ہو مانیپور کا ہو عیسائی اقلیت کا موڈی سرکار نے کل کر انسانی حقوق کی خلاف برزی ہے جبکہ آر ایس ایس نے نفرت انگیزی اور ہندو دہشتگردی کے ایک نیا بات شروع کر دیا تو دوسری جانے بی جے پی رو انڈیا میں متنازع ذرائع سے فنڈز اکٹے کرنے اور دہشتگردی کے لیے آر ایس ایس کو فائنانس کرنے کا بھی الزام ہے تو موڈی سرکار نے اسی مقصد کے لیے دوزہ سترہ میں متنازع الیکٹورل بانڈز بھی متعارف کرائی ان کے ذریعے بی جے پی حکومت نے ملک کی دوسری تمام قومی جماعتوں کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ اتیات جمع کی ہے تو بھارتی الیکشن کمیشن کی معلومات پر مشتمل اسوسییشن فور ڈیموکرائٹک ریفارمز کی رپورٹ کے مطابق بی جے پی نے اس متنازع یعنی فنڈنگ طول کے ذریعے تقریباً باون اشاریہ بہتر ارب روپے کے اتیات جمع کی جو کسی بھی دوسری ساتھی جماعت کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے اب اندازہ لگائیں کہ اس مقابلے میں دوسری تمام چھوٹی قومی جماعتوں نے کل ملاکہ دوزہ سولہ سے دوزہ بائیس ایک محض سترہ اشاریہ تراثی ارب رفیہ جمع کیا الیکٹورل بانڈ سکیم کے مطارف ہونے کے بعد دوزہ اٹھارہ میں ایک اہم پیش رفت ہوئی وہ ایک حکومت نے دوزہ سترہ کے اس کیمپین ایکٹ میں تبدیلی کر دی جس کے مطابق کمپنیز اپنے پچھلے تین سال کے عوصتاً منافع کا صرف سات اشاریہ پانچ ویسدی سیاسی جماعتوں کو اتیاد نہیں سکتی الیکٹورل بانڈ سکیم کی خاص بات یہ کہ اس کو حاصل کرنے والا شخص سے کمپنی اس کا نام سیگہ راز میں ہوتا ہے لہٰذا جو کمپنیز الیکٹورل بانڈ کے ذریعے سیاسی پارٹیوں کو اتیاد دیتی ہیں وہ اپنا نام اور حساب کتاب کی تفصیلات ظاہر نہ کرنے کی جازت دی تو جب اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بھارت میں ریجسٹرڈ ہونے والی غیر ملکی کمپنیاں حکومت کی آمدنی ٹیکس ایکٹ کمپنیز ایکٹ ریزرب بینک آف انڈیا ایکٹ فورن کانٹریبیشن ریگولیشن ایکٹ جو ہے دوزار دس سے موجود ترمیموں کے ساتھ سیاسی پارٹیوں کو اتیاد دی سکتی تو ان تمام معلومات سے تو ایک بات واضح ہے کہ بی جے پی عبودی سرکار کا طرح جو ہے اور ممنوع فنڈنگ سے نہیں بلکہ بھارت کے اندر بلکہ خطے میں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو وہ فروغ دے رہے ہیں جو کہ عالمی مالیاتی اداروں کی شرائط کے انتہائی خلاف ہے تو مودی سرکار کی کرپشن اور ممنوع فنڈنگ کی بنیاد پہ انڈیا کو فی ٹی ایف کی گریلیسٹ میں ڈالنا چاہیے میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ڈالنا چاہیے اور تاکہ آر ایس ایس اور فرندفتہ کے مقروع جو مقاصد ہے ان کے تحت دہشت گردی کا یہ گھنونہ کھیل بھی رکھے مودی سرکار کا کیکی چہرہ بھی لوگوں کو نظر آئے بیسے میں تو کہتا ہوں مودی خود کوشش کر رہا ہے اس کا چہرہ نظر آ جائے لوگوں کو کہ وہ ایک عالمی وہ کہتا ہے کہنے کو کہ ایک عالمی رہنمہ ہے اور دنیا والے روس کے یوکرین حملے کے بعد اس ایکشن کو باپس دینی کریں مودی کی طرف دیکھ رہے حالانکہ ان کے اپنے ملک میں جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اسے مودی سرکار نے آکے بند کی کنیڈین شہریوں کا قتل ہو یا پھر فلسطینی شہریوں کا قتل عام وہ اسرائیل کی پوش پر آئی کرنا مودی سرکار سب کے ساتھ کڑی ہے یاکہ رس ایس جیسی شدت پسند درشت کا تنظیم کو بھی مودی کی پوش پناہی حاصل ہے اسی بنیاد پر بھارت کو فٹی ایف کی جانب سے گریل اس پر ڈالا جانا چاہیے ہمارا تو یہ مطالبہ ہونا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ آر ایس ایس کو بھی بی جے پی کو بھی ان کو بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے ممنوع تنظیموں کا طور پر ان کو ڈیکلیئر کرنا چاہیے اور پاکستان فورن آفسس کو اس پر ایکٹیف کام کرنا چاہیے کہ دنیا کو بتائے ان کا اصلی چہرہ دکھائے ان کے رنگ دکھائے ان کے کرتود دکھائے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ گجرات کا مسیکر ہو یا مانی پور میں قتل عام ہو یا کئی اور پہ کشمیر کے اندر کرفیو ہو یہ کتنے ہیومن ریڈ کوئیلیشنز یہاں پہ ہو رہی ہیں اس جان کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر کریے گا کریے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا انٹیل دی نیکس ٹائم اللہ حافظ